اسلام علیکم دوستو کیا چالہ سب کا انشاءاللہ سب ٹک ٹاک ہوں گے آپ کی دعاوں سے ہم لوگ بلکل ٹک ٹاک ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں مسالے دار مزے سے شلجم اور شلجم آپ اس طرح کھائیں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا ویلکم بیک ٹو مای چینل تو یہ دیکھیں جی ہم نے پین میں لیا ہے پانی ہم نے اچھے طریقے سے شلجم کو دھوکے اس پین میں ڈال دیا ہے جب تک ہمارے شلجم نرم ہوں گے ہم لوگ مسالہ بھونیں گے مسالے کی تیاری کریں گے ٹھیک ہے جی اس میں بہت کم چیزیں جانے ہیں یہ دیکھیں جی تو جی اس کے بعد ہم نے پتیلی لیلی ہے اس کو اچھے طریقے سے خشک کر کے اس کے اندر آئل ڈالنے خشک میں ڈالی گا نہیں تو چھینٹے اڑتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے پان سے چھے بڑے چمچ کھانے کے آئل لے لینا اور میڈیم سائز کا پیاز لینا اور اس کو بھول لینا تو یہ دیکھیں جی ہمارا پیاز پنگ کھانا شروع ہو گیا ہے اس کو ہلکی آنچ پر زیادہ آنچ پر میہ آپ نے پکانا ہے اس کو ہلکی آنچ پر آپ نے چمچے کی مدد سے ہلاتے ہوئے بھونتے جانا ہے آپ نے اس کو ذرا چمچ نہیں چھوڑیں گے ہلکے 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 ہاتھوں سے اس کو ایسے ایسے یعنی ہلاتے رہیں گے چمچ اس کا یہ دیکھیں دوسری طرف ہمارے شلجم بوائل ہو رہے ہیں بس بوائل ہونے والے ہیں اس کا پانی ہم سٹرین کر دیں گے ٹھیک ہے جی دیکھیں ہمارے پینک پینک سے ہو گئے ہیں پیاز یہ دیکھیں کتنا پیارا گولڈن کلر آیا ماشا اللہ اب ہم نے کیا آئیڈ کرنا ہے اس میں وان ٹیبل سکول کے قریب ادھرک آئیڈ کر دینا ٹھیک ہے ٹی وہ میں نے بوٹم میں بنا کر رکھا ہوتا ہے فریڈ ہوں وہ میں نے آئیڈ کر دینا اس کو اچھے طریقے سے آپ نے میکس کر دینا تاکہ ادھرک بھی بھن جائے اور ادھرک اس میں اچھے طریقے سے بھون کر یہ دیکھیں ماشا اللہ اتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے اب اس میں ہم نے کچھ نہیں کرنا اس کو اچھے طریقے سے کرچی کو ہم لاتے رہنا ہے اب ہم نے اس میں ٹیماتر ایڈ کر دینا دو خوبصورت سے وہ بھی میرے پاس فروزن پڑے ہوئے گرینٹ کیے ہوئے وہ میں نے آئیڈ کر دینا اب اور ان کو ملٹ ہونے کے لیے رکھ دینا دوسری طرف ہم نے دیکھنا کہ شلجن یہ دیکھیں میں نے پانی سٹرین کر لیا تھا اس کو میں نے اس کو میں نے قدو کش کے ذریعے جو ہے وہ میش کر لینا ہے یا میشر کے ذریعے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے آپ نے میش کرنا یہ بلکل سوٹ ہو گئے ہیں اس کو آپ چمچ کی مدد سے بھی کریں گے تو یہ فٹا فٹ سے ہو جائیں گے یہ دیکھیں کتنا سوٹی میش ہو گیا اس کو اچھے طریقے سے میش کرنا دھانے دھانے نہیں رہنے دینے آپ نے دیکھیں اس طرح سے آپ کھائیں گے شلجن تو آپ ضرور بنایا کریں گے یہ دیکھیں ہمارے دھانے موٹماتو یہ اچھے طریقے سے گھول گئے ہیں دیکھیں گے اچھے طریقے سے اس طرح چمچ ہلاتے ہوئے ان کو ختم کر دیں گے دیکھیں سائٹس پر اول چیک کر رہے ہیں آپ دیکھ میں ان کے اچھے طریقے سے ہمارے شلجن پک رہے ہیں بس لاس بھی ہمارے کے آئڈ کرنا ہے تھری ٹیبل سپون جو ہے وہ آپ نے شگر یعنی چینی آئڈ کر کے اس کو آنچ منٹ دم دینے کے بعد اچھے طریقے سے بھوننا ہے تو یہ دیکھیں جی پانچ منٹ بعد ہمارے شلجن کتنے خوبصورت طریقے سے تیار ہو گیا آپ بھی ایسے گھر میں شلجن منائے جو نہیں کھاتا وہ انشاءاللہ انگیاں چاہتا رہ جائے گا میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ